اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرین نالج کے معزز دوستو اسلام علیکم میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے گرین نالج چینل ناظرین کرام آج ہم بات کریں گے عظیم مسلمان فاتحین میں فاتح نمبر دو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ کونیت ابو بکر اور صدیق ان کا لقب ہے والد کا نام عثمان اور ان کی کونیت ابو قحافہ ہے اور ان کی کونیت ابو الخیر ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک ممتاز خاندان بنطمین سے تعلق رکھتے ہیں چھٹی پش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا نصف جا ملتا ہے آپ کا گرانہ زمانہ جہلیت سے ممتاز چلایا ہے قریش کے سیاہی نظام میں خون بہاہ کے مال کی امانتداری کا احدہ آپ ہی کے گرمے تھا اسلام سے پہلے آپ تجارت کرتے تھے اور آپ کی ارتداہی سے صلیم الفطر رکھتے چنانچہ زمانہ جہلیت میں آپ کا داماً اخلاق قبیہ کے مفاعد عامال میں سے پاک رہا آپ تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا تعمل ان کی تصدیق کی قبول اسلام کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تبلیغ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست بن لے کسی دیس روی صحابی کی خدمات اسلام پر آپ کے برابر نہیں قریش کے سن رسیدہ لوگوں میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا مردوں میں بھی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف آپ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں عقابی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کی کوشش سے مشارفے والا اسلام ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلے پتلے انسان تھے چہرہ باروب اور باوقارتا رنگ سفید اور وال گنگریہ لیتے پیشانی کو شادہ اور عبری ہوئی تھی اور چہرہ لاغرتا اور ہاتھوں کی انگلیاں باریک تھی نہات چاک و چوبن آدمی تھی آواز باروب اور جلا سے برپور تھی کم گوتے بات کرتے وقت نہات مطانت اور گرد مچھونی کا اصحار کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد سرزمین عرب ایک بار پھر کپرے اور زلالت کے گھڑے میں گری لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کیا بغاوت ہونے لگی لوگ مرتد ہوئے نبوت کے جھوٹے تعویدار پیدا ہوئے اسی حالت میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرع کیا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لشکر کی روانگی محصوب فرما دی جائے لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس لشکر کی روانگی کا حکم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ ضرور جائے اور اس لشکر کے ساتھ مدینہ کے باہر تک گئے اسی طرح منکنین زکاة کے بارے میں بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرم رویہ احتیار کرنے کو کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی ایسی رسی بھی دیتا تو قسم ہے اللہ برطر کی کہ اس وقت تک میں ان سے لڑوں گا جب تک وہ یہ رسی ادا نہ کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت اپنا کوئی جانشین نامزد نہیں فرمایا تھا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکمین سے قبل ہی منافقین مکہ نے سازش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا مسئلہ چلیا سقیبہ بن سعادہ میں انصار کا ایک اجتماع ہوا جس میں تجویز پیش کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین انصار میں سے ہونا چاہی اور اس کے لیے حضرت سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام تجویز کیا رہا لیکن حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ بنو حضرت صحتا اور بنو عویس اس سے مطمئن نہ تھے انصار کو بھی یہ خیال تھا کہ مہاجرین ان کی خلافت تسلیم نہیں کریں گے اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار سے ایک زوردار اور پرجوش خطاف فرمایا انسوار آسانی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر امادانہ ہو پا رہے تھے چنانچہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرطار حضرت بشیر بن ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انسوار سے خطاب کیا چنانچہ اسوار اہل قریش کے خلافت پر راضی ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیت کی پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیت کی اور یہ دیکھتے ہی سب لوگ بیت کے لئے ٹھوٹ پڑے اگلے روج مسجد نبی میں بیت عام ہوئی اور تمام لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیت کر لی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی ابتداء بڑے پرخطرات واقعات سے ملت اسلامیہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داخل انتشار ارتداد کی لہرے منکریز نزلکات اور متعانی نبوت کے علاوہ شام کی سرحد ہو کی مہدوش حالت جیسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی استقامت پامردی اور جرت و حمد ان تمام مشکلات کا مردانہ وار مقابلہ کیا سیاسی تدبین امانداری بصیرت دور اندیشی اور اسلامی جذبے سے ایک ایک ہر کے سب مشکلات کو سیر کر لیا داخل انتشار کی تمام کوششیں ناکام ہی تھی کہ مہجرین و انصار سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلند شخصیت پر اعتماد تھا آپ نے حرجی دشمنوں کے خلاف اقتامات شروع کر دی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام قوم متحد ہوئے و خارجی خطرات کا مقابلہ کرنے کی سوچنے میں نے آپ نے منکرین زکاة کو ہارے ہاتھوں لیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنعیز اور بنو زبان کے مقابلے میں خود گئے اور دیگر منکرین زکاة کے خلاف بھی فوجی کروائی گی تمام قبائل سے زکاة وصول کی زکاة کے معاونے میں آپ نے کسی قسم کی ریایت دینے سے انکار کر لیا اسے مستقل مزاجی کا یہ اثر ہوا کہ بعض قبائل خود آ کر زکاة کی رقم بیتلمان میں جمع کرنے لگے اسی طرح منکرین زکاة دوگے اور مصحبی معاملات میں ایک عظیم فتنہ مٹ گیا اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر ذرا سی بھی کمزوری دکاتے تو فرائض اسلام کے وقت ختم ہو جاتی آپ نے نبوت کے جوٹے دعویداروں تلیہ بن خولیت مسیلہ قذاب اسود ازنی اور جزاد بن خارس کا خواہ خاتمہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسائل سے کچھ دن پہلے جنگ موتہ کے شہدہ کا انتقام لینے کے لئے ایک لشکر کی تیاری کا حکم دیا اور اس کی کمان حضرت زید بن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواہ سال بیٹے حضرت اسامہ بن کے سفر کر دی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت تک سترہ سال لشکر ابھی روانہ نہیں ہوا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بسال ہو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے روز ہی لشکر کی روانگی کا حکم دیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت کی کیونکہ مدینہ میں پوش کی موجودگی ضرورتی اور جزیر عرب میں بغاوت کے اثار تھے آپ نے کہا کہ کچھ بھی ہو مدینہ رہے یا نہ رہے خلافت رہے یا نہ رہے لیکن یہ لشکر ضرور جائے گی جس لشکر کی روانگی کا حکم میرے اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا میں اس کو کیسے روک کرتا ہوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحابہ اجمائین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالفت کے بوجود لشکر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکے وے تلمان میں یہ رقم جمع کر دی جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہرت کا سبق نمیہ پہلو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ مقبت کی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی چیز کو محبوب نہیں رکھتے تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ہر نازک موڑ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پہلے ایمان لے آئے حضرت کے وقت آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور دوستی کا حق ادا کیا غذابات میں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی محافظ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی آپ کو ناقابل برداشتی جب لشکر یا سامہ کی روانگی کا وقت آیا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی مخالفت کی ملک کے اندوری حالات خراب تھے مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس لشکر کو نہیں روک سکتا جس کی روانگی کا حکم میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو مدینہ رہے یا نہ رہے خلافت قائم رہے یا نہ رہے میں اس لشکر کو نہیں روز دیتا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بہت عبادت گزار نرم دل و نرم خوتے خوشو عوضو کی حالت میں قدرم آنسو بہایا کرتے تھے داری تر ہو جاتی حالت نماز میں ایسا معلوم ہوا کرتا تھا کہ کوئی ایسی سوکی لکھ لی ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح ستارے گنہ مشکل ہے اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی نیکیہ بے شمار ہے اور ان کو گنہ مشکل ہے خوف الہی ہر وقت تاری رہتا تھا اسلام قبول کیا تو گر والے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دشمن بنیں تجارت کو نقصان ہوا کفار مکہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو نقصان پہنچائے لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں دس سے مسل نہیں ہوئے اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہے آپ رضی اللہ تعالیٰ مشکل اوقات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے جب آپ خلیفہ بنے تو مشکلات سے دو چار تھے مگر آپ نے اپنے جرت ایمانی سے ثابت کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا فیصلہ درست ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مرد